شرک و بدت ہے گہری کھائی جس سے ہم دراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ وہ رب کا شکر بھی کیسے ادا کرے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا کل اور آج میں کیا فرق ہے یہ زمین بھی دیکھ رہی آسمان بھی دیکھ رہا اور وہ پنجابی کا شیر کہ اپنی تو مثال ہے اس کا اردو میں اور پنجابی میں استراک کے جڑے لوکی دکھ دے ویلے سکھ دے بوٹے لا جاندے نے او ویلے دے متھے اُتے اپنا نا لکھوا جاندے نے اور ایک اور دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کام رکنے کا نہیں اے دلے نادا کوئی خود بخود ہو جاتا ہے غیب سے ساما کوئی اور قرآن کی آئے مبارکہ جو لوگ ہمارے لئے محنت کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیا کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کسی نے کیا تھا کہ جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا ابھی چند منٹ پہلے ہمارے بڑے بھائی عرفان بابر صاحب تشریف فرما تھے کل کے حالات کے بارے میں گفتگو تھی موسم کی شدت آپ کے سامنے تھی اور ہم اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ شاید آج کا پروگرام ہم ملتوی کر دیتے ساتھیوں نے حوصلہ بڑھایا اور صرف اپنے اللہ پہ توقل کرتے ہوئے آج کے حوالے سے آپ سے مشورہ کیا اور آپ نے اوفو بالاہد ان الہد کان مسئولا وعدہ کرو تو پورا کرو وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے ایک ایک ساتھی ساتھ لانے کا وعدہ کیا آپ نے کئی ساتھیوں کا اضافہ کر دیا نشکر اللہ ونحمدو ہم اس اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اسٹیج پہ میرے آئیزہ آقاری تشریف فرما محترم جناب ججہ صاحب میرے عزیز شعیب محیس اہلِ حدیث یوت فورس تحصیل ناروال کے صدر اسی طرح قاری عباس صاحب ان کے رفقاء کرام محترم میرے عزیز بھائی رفاقت کے چچا محمد درچہ ڈیر صاحب وہ بھی اپنے کافلے کے ہمراہ یہاں تشریف لائے اسی طرح حافظ کامران صاحب منڈی ٹھرو سے ہمارے عزیز ہمارے بھائی چودری زہیر الدین بابر حافظ عمران صاحب گلہ والا سے حباب محمد آزم صاحب کی قیادت میں جھاٹو کے سے وسیم صاحب کلاس والا سے حباب تشریف لائے نشہرہ سے حافظ ظہور عحمد صاحب اپنے رفقاء کرام کے ہمراہ تشریف لائے بہرحال وہ شیر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا حضرات انتہائی قابل احترام میرے عزیز مزر شہزاد صاحب اہلِ حدیث یوت فورس زلہ گجرانوالا کے صدر ان کی ہمراہی میں ہمارا عزاز ہمارا فخر اور پورے پاکستان میں جس دھنگ سے جس دھب سے میری جماعت چھاتی تان کر ناروال کی نظر آتی ہے اس نوجوان کی بہت بڑی اس میں محنت شامل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو سلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے محترم عبدالوحید باٹ صاحب اور اللہ کا شکر ہے ان کا ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ایک گرانے کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے عزیز حافظ سلمان آزم صاحب کل بھی تشریف لائے اور آج ہمیں مزید اپنے حسانوں کے نیچے دبایا حافظ سلمان آزم صاحب وہ آج بھی تشریف لائے ہیں کل بھی تشریف لائے آج بھی تشریف لائے اور یہ دل سے ہوق جب نکلتی ہے کہ یہ میرا پروگرام ہے اللہ آپ کو اس کا سلہ عطا فرمائے حافظ عجمد شاکر صاحب عزیز اور اس کے بعد ہم وہ لوگ ہیں پورے پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سارے لوٹے بن سکتے ہیں بھک سکتے ہیں پسروری اور شیخ پوری نہیں بھک سکتے نہیں لوٹے بنتے الحمدللہ اس قابل میں عبدالوحید بھرسہ بھی شامل ہے مولانا عبدالسطار حنیف پرانے جماعتی بزرگ اور اللہ کا شکر ہے اس وقت وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں مرکزی جمعیت تحلی دیس تحصیل پسرور کے امیر ہیں اللہ ان کا سایہ ہم پہ قائم دائم رکھے مولانا نور اللہ واسق ہمارے بزرگوں کے ساتھی اسی طرح ماشاءاللہ حافظ قسیم صاحب ماشاءاللہ اس شیر کی للکار بھی آپ بھی تھوڑی در کے بعد سننے والے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں اسی طرح ابو سفیان صلفی صاحب ہمارے منازل جب ہم محاجر ہوئے ہمارے لئے انسار کا سلوک ان کے سسر نے کیا حاجی محمد احمد صاحب ابو سفیان صلفی صاحب اور ماشاءاللہ دیکھیں کیا بات ہے رونک دبالہ ہو گئی شیر ربانی حضرت حافظ قاری محمد حریف ربانی صاحب وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ ان کا بھی مدلل اور مفصل خطاب ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں گے محمد وقاس فروقی صاحب وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں اسی طرح حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں قاری محمد اسماعیل لطیق صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ آپ ان کے خطابات سے محضوظ ہوں گے اور انشاءاللہ توجہ سے ان ہمارک سے سنیں گے سنیں گے نہ انشاءاللہ توجہ سے سنوں گے بیدار ہو کے سنوں گے للکار کے ساتھ سنوں گے دب کر سنوں گے یا دبا کر سنوں گے نعرہ میں لگاؤں گا مسلح کی حقانیت کا جواب آپ دیں گے نعرہ تکبیر سب نہیں بولے بولے للکار کے بولے اگر کسی کے دل میں در خوف روب دب دبا ہے وہ نہ بولے بولے تو وہ کہ خوف و اندیشہ و تعذیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے حاکم روز مقافات کو رازی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے جو اللہ کی رضا کے لیے مسلح کی للکار کے لیے بولنا چاہتا ہے وہ دبنگ انداز میں بولے کھل کے بولے للکار کے بولے نعرہ تکبیر ہاتھوں کا اٹھا کے زور لگا کے نعرہ تکبیر مسلح کی آلِ حدیث سر فروش اور اب وہ نعرہ جو دل پہ ہاتھ رکھ کر میرے مسلح کا ماتو ہمارا عقیدہ ہمارا مسلح حاجی طروا کون مشکل کشا کون اور اس کا دوسرا جواب دوسرا نعرہ رہبرو رہنما کون نعرہ میں لکھ ہوں گا جواب آپ دیں گے اس کے بعد اگلے خطیب اپنے خطاب کا آغاز کریں گے حاجی طروا مشکل کشا اقضاء اقضاء جس کا ایک علاہ ہے نا اس نے ہاتھ کھڑے کیے جن کا نہیں جن کے اور بھی ہیں لگتا ہے وہ ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے سب مل کے جرت سے بے واقعی سے کہو حاجی طروا مشکل کشا اقضاء اقضاء حاجی طروا مشکل کشا اقضاء اقضاء رہبرو رہنما رہبرو رہنما اہلِ حدیث یوتھ فورس سبق فوراں بھول جاتے ہیں آپ اجاگتے رہنا جذبے اور جوش سے رہنا ولولے اور ہوش سے رہنا ہمیں تو کہتے ہیں کہ شولوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لرتے مرتے سربقف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے دھرتی بسوئے چند کرتے رہیں گے سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو پھر بیدار ہو کر کے اہلِ حدیث یوتھ فورس پاکستان مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اور اہلِ حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سینئر نائب صدر میرے عزیز میرے بھائی محترم جناب عبدالوحید بارد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں نحمدہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدُوْنَا اِلَّا الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ وَاُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ آج کی یہ سالانہ عظیم الشان اہلِ حدیث کانفرنس جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ احباب کل جمعہ سے کسی تداز میں تشریف لائے اور سٹیج کے اوپر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث کے اور اہلِ حدیث یوت فوس پاکستان کی قیادت جلوہ فروز ہے سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا اپنے بھائی اپنے رہنما محترم جناب رانا محمد شفیقان پسروری صاحب حافظ رانا خلیقان پسروری صاحب کو جنہوں نے پسرور کے اندر نہیں میرا تلق سرزمین نارو وال سے ہے میرے زلے اور تحصیل کی قیادت سٹیج کی زنت بنی ہوئی ہے ہمارے لئے یہ عزاز کی بات کناروں وال کے اندر توحید کا مرکز اس کا سنگ بنیاد اگر کسی نے رکھا تھا پسرور والوں تمہیں خوش ہونا چاہیے آپ کی سرزمین کے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کا اور نار بچھونا اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کو بنا رکھا تھا ہمارے بزرگ اللہ جہاں ہم امردہ کے اندر لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کرور و رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا میرے زبان سے وہ جملے نکلنے مشکل ہو جاتے ہیں جب میں اپنے بزرگ کا نام لیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے 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 بزرگوں نے بتایا کہ اگر آج نارو وال میں مسئلہ کے حق کہلے حدیث کے ترجمان مسئلہ کے حق کہلے حدیث کی للکا ڈالنے والے بزرگ اور نوجوان مجود ہیں تو اللہ کی قسم اس میں رانہ برادران کے والدے محترم کا اہم رول ہے وہ ٹانگے پہ بیٹھ کے اپنی جیب سے کرایا خرچ کر کے زلان آرو وال پہ جایا کرتے تھے گاؤں گاؤں جا کے بستی بستی جا کے اللہ کی تحید اور نبی کائنات کا فرمان پنجاتے تھے احبابِ گرامی آج آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لال مسجد کے اندر سلانہ کانفرنس میں آپ کی تشریف آوری اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کے دل بھی دڑکتے ہیں تو اس مسجد کی انتظامیاں کے ساتھ دڑکتے ہیں اور پھر ایک اور بات کرتا چلوں آج کل آپ احباب سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی چینل پہ بھی بڑا شورو گوگا ہے ایک مارچ ہونے جا رہا ہے جس کی سر پرستی وہ عیاش لوگ کر رہے ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر فہاشی اور یعنی کو عام کیا جائے گا اور سن لو جب تک اس کائنات کے اوپر ایک بھی اہلِ حدیث زندہ ہے اللہ کی قسم ان کے نفا کرادے پورے نہیں ہونے دیں گے اور وہ خواتین جو اس کوشش کے اندر ہے کہ میری ماں بہن بیٹی کو شاید وہ ورغلا لیں گی انہیں یہ بول ہے پاکستان کی ماں بہن بیٹی یہ تو وہ ہے جو اپنا اوڑ نہ بچھونا اگر بنانا چاہتی ہے تو امہ فاطمہ کو بنانا چاہتی ہے ایسی خواتین جنہوں نے پاکستانی قوم کو تھرما میٹر لگا کے ان کا ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی تھی آج وہ گھر کے اندر بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے میں اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں عرباب اقتدار کو بھی ان کے سرپرستوں کو بھی اگر پاکستان کے اندر ایسی خواتین کو اجازت دی گئی تو پاکستان کے امن کی زمانت کوئی نہیں دے سکے گا اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے اس لیے نہیں دیئے تھے کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام لایا جائے جہاں پاکستان کی بیٹی کے ساسے آنچل چینہ جائے پاکستان کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں اس لیے دی تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو مکی مدنی سرکار کا لہرائے گا اور سنا پروفیسر ساجن میر کے متوالے پروفیسر ساجن میر کے پروانے کٹ تو سکتے ہیں اللہ کی قسم پاکستان میں فہاشی اور یعنی کو نہیں آنے دیں گے اور میں سلام پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اہلِ حدیث سیود فارس اور اہلِ حدیث سوڈن فرڈریشن کی قیادت کو جنہوں نے باروقت اس فہاشی اور یعنی کے آنے والے سلاب کو بانتے ہوئے اپنے کارکنان کو پیغام دیا کہ اگر یہ لوگ بس نہ آئے تو اس کا مقابلہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور نارو وال کے اندر کال انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اہلِ حدیث سیود فارس کے پلیٹ فارم سے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک عظیم و شان خواتین کا اعتماع کیا جا رہو ہے جو یہ پیغام دے گا کہ ہم ایسے پیغام کو جو سرمد ماروی جیسی بدبک خواتین دینا چاہتی ہیں اس کے آگے انشاءاللہ بند باندیں گے اور آپ دعا بھی کیجئے اور نوجوانوں آپ کے لئے پیغام ہے جو اپنی زندگیوں کو نیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان گندے لوگوں کے پیغام کو شیئر کرتے ہو کومیٹس کرتے ہو ان لوگوں کی حوصلہ افضائی مت کرو بلکہ ایسے پیغام کو بلاک کر دیا کرو تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے کرتوتوں کو پاکستان کے وہاں پسند نہیں کرتی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرکزی جمعیت کے پلیئر فارم سے ایسے نہ پا کر رادوں کے آگے بند پاندھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین